عمران خان کی جب حکومت گری تو 189 پہ تھا روپی جس دن حکومت گری اس سے پہلے 181 تھا اس سے ایک روز پہلے شاید اور جس دن حکومت گری تو 189 پہ آ گیا اب دو روز پہلے جب عساق دار نے چار سنبھال لیا تو 242 پہ جا چکا تھا ڈالر کے مقابلے میں روپیان یہ اتنی بڑی سیاسی بیجگینی تھی اور جن ملکوں سے پاکستان آئیم ایف سے امداد لینے کے لیے کرزے کی کس جاری کروانے کے لیے مدد لیتا تھا اس میں امریکہ سرے فیرست ہوتا ہے یو ایس ٹریڈی سے میٹنگ بقیدہ ڈالر لو سے تصویریں چھپی ہوئی ہیں اس وقت کے وزیر خزانہ شوکت ترین کی کہ یو ایس ٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ٹریڈی سے مدد لے کر ہم آئے میں بورڈ میں جایا کرتے تھے ان سب نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا پاکستان سے سعودی عرب ہمارا دوست ملک تھا ادھار پہ تیر بھی مل جاتا تھا سٹیٹ بینگ میں پیسے بھی رکھوا دیتا تھا سعودی عرب سے مدد لے کر توفے میں گھڑی بھی لے کر پھر ہم نے کہا کہ نہیں ہم سعودی عرب کے پاس نہیں جائیں گے ہم ملیشیا جا رہے ہیں دوسرے سمیٹ میں ایک نیا بلوگ بنوائیں گے دونوں ملکوں نے اس مشکل گھڑی کے اندر پاکستان کو بہت ضرورت تھی ہمیں ضرورت تھی کہ یو اے بھی آیا ہے سعودی عرب آ گیا ہے امریکہ جو ہے وہ ہاتھ حولہ رکھے اور آئیم ایف کے بورڈ سے پروگرام نکل جائے انہوں نے ہمیں بہت کھپایا ہے اس طرف جو ناک سے لکین ہیں ایم افتا اسماعیل کی نکلی ہیں تو پھر وہ ایک ارب ڈالر کی کیس جاری ہوئی ہے اپنے مختلف ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں کوئی ملک اس لیول پہ نہیں لے جاتا کہ وہ اس کے ساتھ بات کرنا بند کرنے ہم اسی لیول پہ لے گئے تھے یہ پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کو بیسیکلی اس بیانیے سے نقصان پہنچا ہے صرف اس لیے کہ امران خان کی حکومت گرانے میں جو بھی ان کو خیال تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کا ساتھ نہیں دیا ان کو بچانے کے لیے کوئی حکومت جاری رکھ سکتے اس کے بعد انہوں نے پورا غصہ نکالنے کے لیے ہر وہ کام کیا ہے جسے پاکستان مفاد کیا تھا وہ تو ایک طرف ہو گیا لیکن ان کے پروٹیکل بیانیے کو اوپر آنے میں مدد مل سکے ہیں ہر وہ چیز کہی انہوں نے انٹی مریقہ پاکستان میں بکتا ہے انہوں نے انٹی مریقہ بیچا انٹی اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں بکتا ہے انہوں نے بیچا مذہب کے نام کے اوپر سیاست ہو سکتی ہے انہوں نے کی انہوں نے جملے استعمال کیے کہ میں جہاد کر رہا ہوں جہاد کر رہا ہوں وہ اللہ کے نبی اللہ کا پیغام لے کر لوگوں کے پاس جائے کرتے تھے آپ نے میرا پیغام لے کر لوگوں کے پاس جانا ہے تو پوری قوم کو جب آپ اس طریقے سے ایک سپن دیتے ہیں نا چیزوں کو تو انڈاکٹرنیشن ہو جاتی ہے ان کے دماغوں کے اوپر وہ چیز آپ سفار اسوار آسانی سے کر سکتے ہیں جی سی یونیورسٹی میں جا کے نیوٹرل کے نعرے لگوانا کوئی شاید اور بھی لگوائے گا تو بچے جو شیلے ہوتے ہیں جلدی سے نعرے لگا دیں گے سوچ سمجھ کا کام دور اندیشی یہ ایک سیاسی لیٹر کا کام ہے جو میرے خیال میں اس موقع کے اوپر عمران خان دکھا نہیں پائے پاکستان اس وقت ایسے دوراہے کے اوپر کھڑا ہے جہاں راستہ چاہیے تھا لیکن راستہ دکھانے کی بجائے گہرے کھڑے میں گھڑے میں پاکستان کو گرانے کے لیے زیادہ کوشنیں کی گئی ہیں